رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارمائیہ کے تین طرح کی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی جن سے محبت کرتے ہیں جن کی طرح سمائل کرتے ہیں اللہ اکبر You know Who are these lucky people یا رسول اللہ Who are these lucky people جن کو رب دے کے مشکر آلے آپ نے ارمائیہ جس کی خوبصورت بیوی ہوئی یعنی The one he loves her She loves his husband یعنی سپاوس اس کے بہت خوبصورت ہوا Comfortable bed ہوا جس پہ آرام سے سو سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انجل سے کہتے ہیں کہ یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا آرام کرتا رہتا اس کی خوبصورت دیوی ہے لیکن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ سمائل بھی کرتے ہیں اللہ اکبر امام احمد بن حمل رحمہ اللہ ان کے پاس ایک سٹوڈنٹ آیا ان کا سٹوڈنٹ تھا اور وہ گیسٹ بن کے آیا اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے رات کو اس کے لئے جو بندوبست کیا سونے کا اس میں ساتھ پانی کا ایک مٹکہ بھی رکھ دیا کہ کیا ملیل کیلئے زود پڑے گی اور جب صبح اٹھے اور اس نے فجر کے نماز کے بعد دیکھا تو وہ جگہ اسے ہلاوہ ہی نہیں تھا it was at its place اور پانی اس میں سے استعمال نہیں ہوا ہوتا تو کہتے ہیں سبحان اللہ he was amazed he said سبحان اللہ طالب الحدیث لا يكون ورد من اللیل یہ طالب الحدیث ہے جو کہ ریاد کو اٹھ کے قرآن کا ویرد نہیں کرتا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قیام اللیل نہیں پڑتا جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیسے ہیں ان کی جو پہلو ہیں ان کی جو سائیڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ just leave very less ان کی جو سائیڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں جو آسمان کے فرشتے ہیں جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں وہ زمین پہ بھی کچھ سٹارز ریکھتے ہیں اور وہ سٹارز کے ہیں جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھے جاتی ہے اور تحجد کی نماز پڑھے جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جارہے ہوتی ہے اور میں نے کہاں اور آپ کے ساتھ کہ ہم نمیسلیمیں پڑھیں اور آپ کو نمائے کے لیے